بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوازات کی جانب سے کچھ اہم انفرمیشن تھیں اپڈیٹس تھیں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں خاص کر ان بھائیوں کے لیے جو بھائی چھٹی جاتے ہیں اپنے ملک میں اور ان کو اسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اسی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ کہیں ان کا کفیل ان کی چھٹی کو خروج نہائی میں نہ تبدیل کر دے فائنل ایکزٹ میں نہ تبدیل کر دے تو جوازات نے اس چیز کو واضح بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور آپ کی چھٹی باقی ہے تو آپ کا جو کفیل ہے وہ آپ کی چھٹی کو خروج نہائی یعنی فائنل ایکزٹ میں تبدیل نہیں کر سکتا ایسا وہ نہیں کر پائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ چھٹی گئے ہوئے ہیں اور آپ کی اگر چھٹی ختم ہو جاتی ہے آپ کا جو اقامہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ نئے ویزے پر سعودی ریبیا میں آنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے تو جو بھائی نئے ویزے پر سعودی ریبیا آنا چاہتے ہیں اگر ان کی چھٹی گئے ہوئے ہیں چھٹی ختم ہو چکی ہے یا خاص کر کرونا کے سیزن میں جب وہ چھٹی گئے تھے تو کرونا سٹارٹ ہو گیا ان کے جو چھٹی ہے وہ ختم ہو گئی اور اقامہ بھیک سپائر ہو گیا اب وہ چاہتے ہیں کہ نئے ویزے پر سعودی ریبیا میں آئیں تو ان کو تین سال کے لیے وہ سعودی ریبیا میں نہیں آ سکتے صرف ایک چانس ہے کہ ایک کنڈیشن ہے کہ جس صورت میں وہ آ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنی چاہے جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اگر وہی کمپنی آپ کو بلائے تو آپ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی کمپنی کو محکمہ پاسپورٹ میں اپلیکیشن جمع کروانی پڑے گی اس کے بعد پھر آپ اسی کمپنی کے پاس نئے بھیزے پر آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی دوسری کمپنی میں جانا چاہتے ہیں چھٹی ختم ہو گئی تھی یعنی کہ اب خروج نہائی نہیں آئے تھے چھٹی ختم ہو گئی تھی تو آپ کسی دوسری کمپنی میں جانا چاہتے ہیں تو تین سال کے لیے آپ کسی دوسری کمپنی میں نہیں جا سکتے اس کے علاوہ اگر آپ کی کمپنی آپ کو خروج نہائی لگا دیتی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے آپ اپنی کمپنی سے اپنے کفیل سے ریکویسٹ کریں تو وہ پندرہ دن کے ٹائم کے اندر ان کے پاس آپشن ہوتا ہے اب وہ اپنے اپشر میں ہی آپ کی کمپنی آپ کا کفیل اپنے اپشر کے میں تواصل کے ذریعے آپ کا خروج نہائی کینسل کر سکتا ہے لیکن اگر پندرہ دن سے زیادہ گزر گئے تو آپ کو ایک ہزار ریال جو ہے وہ فائن پے کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پھر آپ کا خروج نہائی جو ہے وہ کینسل ہوگا یہ تھی کچھ انفرمیشن جو بھائی بھی چھٹی گئے ہیں اور بہت سے بھائی واپس نہیں آسکے سعودی ریبیا میں اور وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ دوبارہ سعودی ریبیا میں آئیں تو یہی ان کے لیے مین انفرمیشن تھی کہ وہ اگر اسی کمپنی میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی ٹائم آسکتے ہیں لیکن اگر کسی دوسری کمپنی میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو تین سال انتظار کرنا پڑے گا تین سال کے بعد پھر وہ دوبارہ سعودی ریبیا میں نئے ویزے پر کسی بھی کمپنی میں آسکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ جلد ہی نئی انفرمیشن نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ